بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں میں نے لیا ہے جی ایک کلو دہی تین پاو بیسن ایک بڑا پیاز ایک لسن کی گٹھی پوری لے اس کو میں نے چھیل لیا ہے ایک ٹوماتر کٹ لیا ہے میں نے اس میں جائے گا جی ٹو ٹی سپون زیرا ون اینڈ ہاف ٹی سپون سالٹ ون اینڈ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اس کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ یہ آپ اینڈ پہ اس کے اوپر ڈالیں گے سب سے پہلے ہم لسن اور پیاز کو تھوڑا سا پانی ڈال کر گلنے کے لئے رکھ دیں گے اور پیرلر ہم اپنا جو دہی ہے اس کو بلینڈر میں ڈال کر اس میں ہم ایک جگ پانی ڈالیں گے اور اس کی ہم لسی تیار کر لیں گے تو چلے ہم شروع کرتے ہیں ہم نے ایک بڑا دیکچہ لیا ہے کیونکہ گڑی مانٹنی بھی تو ہوتی ہے نا اس میں اب ہم ڈالیں گے اپنے پیاز لیسن اور اس میں ہم تقریباً 2 کپ پانی ڈال کر اس کو گلنے کے لئے رکھ دیں چلے پندرہ منٹ گزر گئے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا لسن اور پیاز گل چکا ہے اب ہم اس میں اپنے ٹوماٹر ڈال دیں گے جب پانی ڈال کریں ساتھ ہی ہم اس میں ایک کپ ڈالیں گے ایک کپ ڈالیں گے ایک کپ ڈالیں گے ایک کپ ڈالیں گے وانہ ویدہ تی Owen ڈالیں گے ایک کپ ڈالیں گے لیکن اپنے پیر تیہیر 1.5 تی سپون ریڈ چلی پاورڈر 1.5 تی سپون حلدی پاورڈر 2 تی سپون زیرا یہ چیزیں ڈال کے ہم ساتھ ساتھ اس کو میشر سے تھوڑا میش کریں گے اور میش کر کے ان کو ہم بھون لیں گے آپ دیکھیں ہمارا مسالہ کتنا اچھا بھونتے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنا لسی اور بیسن وغیرہ ایڈ کریں گے یہ ہم نے اپنی ایک جگ لسی تیار کر لیا ہے اب ہم اس میں تقریبا چار ٹی سپون اس میں ہم بیسن کے ایڈ کریں گے یہ ہم نے اس میں بیسن ایڈ کر لیا اب ہم اس کو بیٹر کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو بیٹ نہیں کرنا بس اچھی طرح سے اندر لسی میں اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اپنے اس مرٹیریل کو جو ہم نے مسالہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے اب ہم نے اس مسالے میں اپنی وہ بیسن ملی جو لسی ہے وہ ایڈ کرنی ہے لیکن اس کو ایڈ کرنے سے پہلے ہم ایک جگ پانی ڈالیں گے اگر ہم ڈائریکٹ وہ لسی اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس میں لنس بننے کا ڈال ہے یہ ہم نے پانی ڈال دیا اب ہم اس میں اپنی وہ بیسن والی لسی ایڈ کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کو سٹین کرتے جائیں گے تاکہ اگر کوئی لنس اس میں رہ گئے ہیں بیسن کے تو وہ سارے ہمارے سٹینر میں آ جائیں یہ ریکھئے اس سے بلکل لنس بننے کا حطرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ ہم نے اس میں اپنے ساری لسی اور بیسن ایڈ کر لیا اب ہم اس کو پہلے تیز آنچ پر تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے اور اس کے بعد اس کو سلو آنچ پر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں ہماری کڑی جو ہے وہ اچھی طرح سے پک رہی ہے اس کو بوائل آ رہے ہیں اب اتنا زیادہ پکنے کے بعد تقریباً ہم نے دس سے پندرہ منٹ اس کو فل تیز چولے پر پکانا ہے لیکن اس کا دھیان رکھنا ہے اس دوران اس کو کور نہیں کرنا ورنہ یہ ساری اوپر آئے گی اور باہر کو گرنے کا حطرہ ہے اس لیے آپ نے دس سے پندرہ منٹ اس کو آپ نے کھلا بکا کر اس کے بعد اس کو بلکل سلو چولا کر کے آپ نے اس کو سائٹ پر پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کو سلو چولے پر پکنے دینا ہے تقریباً مزید پندرہ سے بیس منٹ اور پیرلل ہم کیا کریں گے ہم اپنے پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں اب ہم اپنے پکوڑوں کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہمارا لیفٹ آور بیسن ہے جو ہم نے تقریباً تین پال لیا تھا اور اس میں سے چار چمچ ہم نے اپنی کڑی میں ڈال لیا باقی ہمارے پاس یہ بچا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس آلو ہے تقریباً تین بڑے آلو لے کے ان کو میں نے یوں پتلے پتلے سے کاٹ لیے ہیں ہیلم بے لم بے اس کے بعد یہ ہمارے پاس تقریباً ایک چمچ اس میں ہم ون ٹی سپونڈ سالڈ ڈالیں گے ون ٹی سپونڈ ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپونڈ زیرا ون ٹی سپونڈ کرشیٹ ریڈ چلی ون پنٹ صرف ہم میٹھا سودا ڈالیں گے ون ٹی سپونڈ کرشیٹ ریڈ چلی اور ان تمام چیزوں کو پھر ہم پانی کے ساتھ مکس کر کر اپنا ایک پکروں کا بیٹر تیار کریں گے باول میں ایک بڑے باول کو لے کر اس میں ہم نے تمام آلو کے چپس کٹے تھے پتلے پتلے وہ ہم نے ڈال لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 تی سپون سالٹ 1 تی سپون ریڈ چیلی پاورڈر 1 تی سپون کرسٹ ریڈ چیلی 1 تی سپون کیومن سیٹس یا زیرا 2 تی سپون کرسٹ کوریانڈر یا سکا دنیا اور 1 پنچ ہم ڈالیں گے اس میں میٹھا سوڈے کی اور اس میں ہم اپنے بیسن ایڈ کریں گے ہم اس میں پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو بیٹر کی شکل میں لے آئیں گے جو نہ زیادہ تھن ہوگا اور نہ بہت تھک ہوگا یہ ہم نے اس کنسٹینسی میں اپنا ہم نے بیٹر تیار کر لیا ہے اس کو اب ہم فرائی کرنا شروع کریں گے پکوڑوں کو اب ہم اپنے پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے پین میں آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جو کہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں میڈیم سائز کے پکوڑے ڈالتے جائیں گے نہ بہت زیادہ بڑے اور نہ چھوٹے مجھے تو ہاتھ سے پکوڑے پین میں ڈالنا اچھا لگتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ سپون بھی یوز کر سکتے ہیں یوں آپ جتنے اس پین میں پورے آئین پکوڑے آپ اپنے ڈال لیں ہیٹ آپ نے میڈیم رکھنی ہے زیادہ تیز آنچ پہ نہیں پکانے ہم نے اتنے پکوڑے اس میں ڈال دی ہیں اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے ہمارے پکوڑے بہت ہی خوبصورت گلڈن چلر کے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو اپنی اسی پلیٹ میں نکال لیں گے اور اور پکوڑے فرائے ہونے کے لیے ڈالیں گے ہم نے اپنے سارے پکوڑے فرائے کر لیے ہیں اب ہم اپنی کڑی کو دیکھتے ہیں یہ بھی تیار ہے اب اس کڑی میں اس کے اندر اب ہم اپنے سارے فرائے کیاوے پکوڑے ڈال دیں گے کڑی میں اپنے پکوڑے ڈالنے کے بعد ان کو ہم صرف پانچ دن کے لیے سلو آنچ پر دن لگائیں گے تاکہ ان کا فلیور جو ہے وہ یکچان ہو جائے اور ہم اپنی در بناتے ہیں اپنا تڑکا تڑکا بنانے کے لیے ہم نے اس میں تقریباً ہاف کپ آئل لیا ہے آئل کے اندر سب سے ہم پہلے ڈالیں گے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھیں گے ہم ڈالیں گے تقریباً چار کڑی پتے 8 سے 10 گول لال مرچ 1 ٹی سپون سفید زیرا ان تمام پیزوں کو ہم ہلائیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے بلکل تھوڑی سی دیر کے لیے ان کو فرائے کریں گے جیسے ہی یہ ببلز آئیں گے اس میں ساتھ ہی ہم اس میں 5 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈال کے اس کو فلیم آف کر دیں گے اس کو فلیم سے ہٹا لیں گے ہماری کڑی کو پانچ منٹ ہو چکی ہے ہم نے جب اس کو سلو آنچ پہ پکنے کے لیے رکھا تھا اب ہم اس کا ڈکن اٹھائیں گے اور اپنا تڑکا اس میں ڈالیں گے دکن بند کیجئے اور چولہ بند کر دیجئے اب دو منٹ کے لیے ہم اس کو ڈکن بند کریں گے چولہ آف کر کے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے ہماری کڑی بند کر تیار ہو گئی ہے ہم نے اوپر سے چاٹ مسالہ اور گرم مسالہ اور ہری مرچ کے ساتھ اس کو گارنش کر دیا ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور یہ آپ کو بہت انشاءاللہ پسند آئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر کسی نئی دش کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ